بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں وارٹ سیپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے ہماری تمام تفاصیل دسکرپشن باکس میں بھی موجود ہیں پلیز انہیں بھی جوائن کر لیجئے تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آفیت صاحب میں دیلی انڈیا سے بل رہا ہوں صاحب آپ ایک مسئلہ پر ذرا سی روشنی ڈال دیں ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ چیز مکرو ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے یا یہ چیز وہ ہے مکرو کیا چیز ہے کونسی چیز مکرو کے اندر آتی ہے اور مکرو کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب ہم کرتے بھی ہیں کہتے ہیں یہ مکرو ہے تو مکرو میں آلہ منع ہے یا کر سکتے ہیں یا اس کا کیا ہے اور پھر اس میں مکرو میں مکرو تحریمی بھی ہے کوئی چیز تو ذرا سی بڑا ہے مہربانی اس کو ذرا سا واضح کر کے بتا دے اور تھوڑی سی خلاصے سے جو بھی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے اصل میں ہمارے ہاں یہ بہت ہے کوئی تنباہ ہوگا رہا ہے کہ رہا ہے مکروہ ہے یہ آئے تو مکروہ ہے مکروہ کی صحیح ڈیفنیشن کیا ہے مکروہ کی صحیح ڈیفنیشن کیا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفضل مملکت سعودی عرب کے جانب وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو لوگ پان کھاتے ہیں جو لوگ تمباکو پیتے ہیں یا حقہ کھاتے ہیں حقہ پیتے ہیں ان مولویوں نے یہ اقسام گھڑ لی ہیں اور لوگوں کو بعض جو ان کی من پسند کی چیزیں ہیں اور وہ اس پر عمل پی رہا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے بارحال کہیں جھینگیں مکروہ ہیں حالانکہ جھینگہ کھانا حلال ہے اسی طریقے سے بیڑی سیگریٹ پان تمباکو اور حقہ کہتے ہیں مکروہ میں تحریمی ہیں حالانکہ شیخ ابن عباس رحمت اللہ علیہ کا فتوہ اس پر موجود ہے اور کینسر کی بڑی وجوہات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تمباکو نوشی کینسر کی سب سے بڑی وجہ رہتی ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ خودکشی ہے اور خودکشی کرنا حرام ہے لہٰذا مفتی مملکت سعودی عرب نے تمباکو نوشی کے بارے میں جو فتوہ دیا ہے وہ یہ کہ یہ حرام ہیں اور اس کے کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے مفتی مملکت سعودی عرب اس سلسلے میں کیا رہنوائی فرما رہے ہیں محرم جائز والمکرو اس کا فرق کیا ہے مفتی صاحب سے یہی پوچھا جا رہا ہے محرم جو ہے وہ ممنوع ہے اس کو کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا اور اگر آپ اس سے بچ جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آفیت میں رہیں گے اور جائز وہ عمل ہے جو کہ کرنا جس کا مباہ ہے جائز ہے آپ کر سکتے ہیں اور مکروہ وہ عمل ہے جس کو چھوڑنے میں آفیت ہے اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ملتا شیخ عبدالعزیز بن بازر عمت اللہ علیہ یہ بیان فرما رہا ہے خلاص کلام یہ ہے کہ مباہ وہ عمل ہے جس کو جائز ہے اور عمل کیا جا سکتا ہے حرام وہ چیز ہے حرام وہ چیز ہے جس کے کرنے پر گناہ ملتا ہے مثال کے طور پر شراب نوشی ہے اور سگرٹ نوشی ہے اسی طریقے سے سود ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی خرمت قرآن اور حدیث میں ثابت ہے وہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ حرام ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حقہ نوشی یا سگرٹ نوشی مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے تو یہ انہوں نے ایسی ایک اپنے آپ استلاحہ بنا لی ہے جس کے بارے میں بہت سے اہل علم ان کو علم نہیں ہے البتہ جو چیزیں اسلام نے ہمارے لیے ہم تک پہنچائی ہیں وہ یہ کہ حلال ہے حرام ہے اور جائز ہے یا مکروہ ہے تو ان اخصام کا جو حلال ہے وہ ہم کھا بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں جائز ہے اور جو حرام ہیں اس پر کوئی کام کرتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے جیسے سور کا گوشت ہے حرام ہے آپ اگر کھائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا حرام اللہ رب العالمین نے اس کو کیا ہے اسی طریقے سے وہ امور جو کہ مکروہ ہیں اور اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو وہ کراہیت سے مکروہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے کرنے سے گناہ ملتا ہو لیکن یہ سمجھنا کہ تمباکو کھانا مکروہ ہے اور اس کو کرنے سے گناہ نہیں ملتا یہ غلط ہے کیوں؟ کیونکہ تمباکو نوشی کینسر کی بنیادی جڑھ ہے اور ہر تمباکو کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سموکنگ is injurious to the health اور اس طرح کے جو کلمات ہر سگریٹ پر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ مذہر صحت ہے اور اس کے پینے سے کھانے سے کینسر کا ہونے کا سبب ہے یہ تو جو کینسر کی بیماری کا ذریعہ بنتی ہو وہ کیونکہ کینسر ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور یہ ہلاک کر دیتی ہے یہ موت کا سبب بنتی ہے اور ایک آدمی جان بوجھ کر اگر اپنے آپ کو موت کے موں میں دھکیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہا ہے اور خودکشی حرام ہے اس لئے شیخ ابن عباس رحمت اللہ علیہ نے تمباکو نوشی کے بارے میں خاص طور پر پان کے اندر جو تمباکو کھایا جاتا ہے یا حقے میں تمباکو پیا جاتا ہے یا بیڑی اور سگریٹ پی جاتی ہے ان تمام کو یہ مکروح تحریمی نہیں ہیں یہ حرام ہیں ان سے بچنا چاہیے اور جو مکروح چیزیں ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی چیزیں ہیں جیسے کہ جھینگا ہے تب جھینگا کہاتا ہے کہ یہ مکروح تحریمی ہیں جبکہ پورا خلیجی ممالک الحمدللہ یہاں پر پوری دنیا کے مسلمان جھینگے کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں سوائے ہمارے یہاں بر سغیر کے خاص طور پر احناف کے یہاں یہ ہے کہ اس کو کھانا مکروح تحریمی ہے ایسا مکروح تحریمی وحریمی نہیں ہے جائز ہے اور اس کو کھانے سے انشاءاللہ و تعالی بہت لذیز ہوتا ہے کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے مکروح جو چیزیں ہیں انہیں چھوڑنے میں بارحل آفیت ہے لیکن ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی بھی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ مکروح ہے اور وہ چیز حلال ہے جیسے کہ جھینگے کے بارے میں تو آپ اس کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ یہ جنام فلان مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو مکروح تحریمی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ حرب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے حلال میں برکت پیدا فرما کر ہمیں اس پر اس کو استعمال کرنے کی توفیق سے نماز ہے اور اللہ رب العالمین جو مکروح چیزیں ہیں اگر ہمارے لئے اس میں خیر ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما اور اگر وہ صرف عام طور پر ایسی سوشل میڈیا نے اس کو مکروح کر دیا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مکروح اگر آپ کھا بھی لیتے ہیں کر بھی لیتے ہیں تب بھی اس پر گناہ نہیں ہے اس کا کر چھوڑنا افضل ضرور ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان پیغامات کے ذریعے سماج کی اصلاح فرمائے اور ہمارے لئے انہیں آخرت میں اپنی رضا کی حصول کا ذریعہ بنائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخوکم فللہ محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون رária راکعا 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 موسیقی